موسیقی نماشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نے ادلائیو آئیے دیکھتے آج کی خاص خبر دوستو آج کی خبر اپرات کی ایک گٹنا سے جڑی ہوئی ہے وہ گٹنا ہے کس طرح سے آج کے ٹائم میں آج کے سمائے میں لوگوں کو بے وکوف بنا کر ان سے لاکھوں کی لوٹ کی جاتی ہے دراصل معاملہ ہے نالا سپارہ پولیس ٹیشن کا انترگت کا جہاں پر نالا سپارہ انترگت باندھ کام ویوسائے میں لگنے والے اسٹیل کے ویہاپالیو سے ایک شخص نے بڑی لوٹ دراصل یہ جو شخص ہے آر اوپی جس کا نام اتیق بابو شیخ بتایا جیا ہے اس نے ایک شڑینت رجتے ہویا کچھ لوگوں کو اپنے بچ میں کیا اور ان سے لاکھوں کا تھگی کیا نالا سپارہ پولیس ٹیشن میں کل اس ماملے میں شکایت درج ہوئی آج آر اوپی کو کوٹ میں حجر کیا گیا اور کوٹ میں آنے والے 26 تاریخ تک دو دنوں کی کشٹڑی میں اس کو بیج دیا دراصل اس آر اوپی کام کرنے کا طریقہ کچھ الگ تھا یہ اپنے آپ کو بڑا بزنسمن کا پارٹنر بتاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تھگی کرتا ہے ایسا ایف آئی آر میں نمود کیا گیا جو فریادی ہے جنہوں نے ایف آئی آر دی پولیس میں ان کا یہ بیان ہے ہمارے چینل پر بھی انہوں نے ملاقات دیئے وہ آپ ان کا بیان آگے دیکھیں گے لیکن اس میں انہوں نے عاروپ لگایا ہے کہ آروپی نے ان فریادی کا جن کا بزنس بان کام بیو سائے سے جڑا ہوا بان کام میں لگنے والے اسٹیل ان کا بزنس ہے تو ان سے ملاقات کی ٹرنس بڑھا ہے ان کو ایسا بتایا ہے کہ مومبوئی میں جو ہولسلر ہے ان سے میرے سمبن ہے میں ان کے ہاں کام کرتا ہوں میرے پارٹنر ہے آپ مجھ سے مال لیں گے تو میں آپ کو باجار سے تھوڑا سستے دام میں مال بیٹھو گا ان بان کام بیو سائے نے پہلے فریادی نے پچاس ٹن کا آرڈر دیا اس شخص نے آروپی نے اس کو پورا کیا پھر فریادی نے ستر ٹن کا مالک کا آرڈر کیا تب بھی آروپی نے وہ بھی مال ان کو دیا لیکن بعد میں جا کر آروپی نے تب وشواس ان کا آروپی پہ جم گیا بیزنس پورا چلتا ہے وشواس کے اوپر اور بیزنس میں نہ جانے کب کہاں کون آرہا ہے اس کا کوئی سوچتا نہیں تو جب ان بیعپاریوں کا تھگ کے اوپر وشواس جم گیا تو اس تھگ نے ان کو بڑی آسانی سے لالش دیا کہ اگر آپ زیادہ آرڈر کرتے ہو تو میں دو روپے کلو کا اور بھی فائدہ کرا سکتا ہوں تو بیزنس من ہے اگر وہ تو لالش میں آئی جاتا ہے تو اس دو روپے کے فائدے پرتی کلو دو روپے کے فائدے کے لالش میں اس فریادی نے 38 لاکھ روپیہ آروپی کے آکانڈ میں الگ الگ طریقے سے ٹرانسور کیا کبھی 50 ہزار سے لے کر کبھی 7 لاکھ روپے ترکا اور یہ تو بینک ٹرانسور ہے اس کے علاوہ بھی کچھ پیسہ کیش میں بھی انہوں نے دیا ایسا فریادی کا کہنا 38 لاکھ روپے کی بڑی رقم لینے کے بعد میں یہ آروپی اے اس نے مال کا سپلائی نہیں کیا اور فریادی کے ساتھ میں بڑی فسا اٹھ کی جس پر فریادی نے پلس تھانے میں گناہ داخل کیا اور پلس اپ معاملے کی نہیں آرہے اگر لوگ سامنے آتے ہیں تو یہ لاکھ ہو نہیں بلکہ کروڑوں میں معاملہ جا سکتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں پلس کس طرح سے ان ملو کرتی ہے اور کیا واقعی میں اس معاملے میں اور بھی لوگ پی لٹھ ہے ہے تو کیا اگر سامنے آئیں گے یا آنے والے سامنے میں مہلو پڑے دیکھے فریاد جین نے بیان میں کیا کچھ کہا ابھی کے لئے اتنا ہی عاشق ماجید صاحب کے کیا ساتھ کیا ہوا اور کیا ہمارے جاننے والا تا سکتیل ڈالا کرتا جائے سکتیل ڈالال بن کے ہمارے پاس آیا تھا ایڈوانس میں کر دو سکتیل اچھ سکتیل اور فائدہ کرا دی چالیس لاکھ وائیڈ میں اور کیش میں ایسا پیسا لیا ہمارے ایسا ایسا ہمارے بھروسہ جیت کے پیسا لیا اس کے بعد جو پیسا لیا اکاون میں اس کے بعد بھاگ گیا نہ خون اٹھاتا نہ ملتا چار مہینے سے فراغ دو ہم نے پولیس میں اس کے خلاف کم لین کیا ایسا کر کے اور بھی لوگوں میں ایسا 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 لیکن پتہ نہیں لوگ سامنے نیا رہے کم لین کر لیں ہم لوگ نے آ کے کانون طریقے سے اپنے کرنا تاب ہم نے کیا اس کے خلاف تو ابھی کیا پریشتی کیا ماملہ درد ہوا چار سو دیس کا ماملہ درد ہوا ہے اور چار سو چھے اور چھوٹی ماملہ اس پر درد ہوا ہے ہم نے اس پریشتی دالی دی پولیس نے کارونی کارواری کر کے پولیس نے اس کے اوپر سخت شتار کر کے اس پر آرو بیٹھا ہے بس اس تنہ ہے کہ اس ماملے میں بیل وغیرہ نہ ملے تاکہ آگے کسی اور کو نہ ڈھگیا پولیس کمیشنر داتے صاحب کی اپ کی امید ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے ویعاپار اے سیوہ سے سمبندیت ویجیапن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھو 7738267786 پر سمپر کریں موسیقی